بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ورڈ انفو اکیڈمی آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر سیون آج کا ہمارا ٹوپک سپیکرز آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان یعنی پاکستان کی قومبی اسمبلی کے سپیکر آج میں آپ کو پاکستان کے سپیکرز کے بارے میں بتاؤں گا جو انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار تیس تک پاکستان کے کتنے سپیکرز آ چکے ہیں اور کون سے سپیکرز ہیں تو چلتے ہم اپنے ٹوپک کی طرف جس میں جو پاکستان کے پہلے سپیکر تھے ان کا نام قائد آزم محمد علی جناہ تھا وہ انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹالیس تک پاکستان کے پہلے سپیکر کی عہدے پر فائز رہے ان کا ٹوٹل ٹینئور ایک سال تھا تو پاکستان کے جو دوسرے سپیکر تھے ان کا نام تمیز الدین خان تھا اور یہ پاکستان کے ایک ایکٹنگ سپیکر تھے یہ انیس سو اٹالیس سے انیس سو چوون تک پاکستان کے دوسرے سپیکر رہے ان کا ٹوٹل ٹینئور تھا شکس این اس کے بعد جو پاکستان کے تیسرے سپیکر تھے ان کا نام عبدالوہاب خان تھا اور یہ انیس سو چوون سے انیس سو چھپن تک یعنی دو سال تک یہ پاکستان کے سپیکر رہے تو جو پاکستان کے جو چوتھے سپیکر تھے ان کا نام تمیز الدین خان تھا اور یہ دوسری دفعہ سپیکر بنے یہ انیس سو با سٹھ سے انیس سو ترے سٹھ تک سپیکر کی عہدے پر فائز رہے اور ان کا ٹوٹل ٹینئور ایک سال تھا تو پاکستان کے پانچویں قومی اسمبلی کے سپیکر جن کا نام فضل القادر چودری تھا یہ انیس سو ترے سٹھ سے انیس سو پینسٹھ تک پاکستان کے سپیکر رہے اور ان کا جو ٹوٹل ٹینئور تھا وہ دو سال تھا اس کے بعد جو پاکستان کے چھٹے سپیکر جن کا نام عبدالجبار خان تھا یہ انیس سو پینسٹھ سے انیس سو انسٹھ تک پاکستان کے ایک قومی اسمبلی کے سپیکر کے عہدے پر فائز رہے اور ان کا ٹوٹل ٹینئور چار سال تھا اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھویں سپیکر جن کا نام زلفکار علی بھٹو تھا یہ چودہ اپریل انیس سو بہتر سے پندرہ اگس انیس سو بہتر تک پاکستان کے نیشن سمبلی کے سپیکر رہے اور ان کا تعلق صرف چار ماں تھا اس کے بعد جو پاکستان کے آٹھویں سپیکر بنے ان کا نام فضل الہی چودری تھا یہ انیس سو بہتر سے انیس سو تہتر تک اپنے عہدے پر رہے اور ان کا جو ٹوٹل ٹینئور تھا وہ ایک سال تھا اس کے بعد جو پاکستان کے نویں سپیکر تھے ان کا نام فاروق علی تھا یہ انیس سو تہتر سے انیس سو ستتر تک پاکستان کے سپیکر کے عہدے پر رہے ان کا ٹوٹل ٹینئور چار سال تھا اس کے بعد جو دسویں پاکستان کے سپیکر تھے ان کا نام ملک میراج خالد تھا اور یہ ستائیس مارچ انیس سو ستتر سے پانچ جولائی انیس سو ستتر تک پاکستان کے سپیکر کے عہدے پر رہے ان کی وزارت بھی چار ماہ رہی اور اس کے بعد جو پاکستان کے گیار میں سپیکر تھے ان کا نام سید فخر امام تھا جو انیس سو پچاسی سے انیس سو چھاسی تک پاکستان کے سپیکر رہے ان کا جو ٹوٹل ٹینور ایک سال تھا تو پاکستان کے جو بارویں سپیکر تھے ان کا نام حامد ناصر تھا یہ انیس سو چھاسی سے انیس سو اٹھاسی تک پاکستان کے سپیکر کے عہدے پر رہے ان کا ٹوٹل ٹینور دو سال تھا تو پاکستان کے جو تیرہویں سپیکر تھا وہ ان کا نام ملک میراج خالد تھا اور یہ بھی دوسری دفعہ پاکستان کے سپیکر بنے یہ انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نوے تک بنے جن کا ٹوٹل ٹینئور دو سال تھا تو پاکستان کے جو چود میں سپیکر تھے ان کا نام گوھر عیوب خان تھا وہ انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک پاکستان کے سپیکر کے عہدے پر رہے ان کا ٹوٹل ٹینئور تین سال تھا اس طرح جو پاکستان کے جو پندر میں سپیکر تھے ان کا نام یوسف رضا گلانی تھا یہ انیس سو ترانوے سے انیس سو ستانوے تک پاکستان کے سپیکر رہے اور ان کا جو ٹوٹل ٹینئور تھا وہ چار سال اسی طرح پاکستان کے جو سول میں سپیکر الہی باکس ہمرو تھے یہ انیس سو ستانوے سے دو ہزار ایک تک پاکستان کے سپیکر کے عہدے پر فائز رہے ان کا ٹوٹل ٹینئور بھی چار سال تھا اس کے بعد جو ستاروے نمبر پاکستان کے ایک قومی اسمبلی کے سپیکر بنے ان کا نام چودری آمیر حسین تھا اور یہ دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک ایک سپیکر کے عہدے پر رہے ان کا ٹوٹل ٹینئور چھ سال تھا اور اسی طرح پاکستان کی جو اٹھارویں سپیکر اور پاکستان کی فرسٹ فیمیل سپیکر تھی جن کا نام ڈاکٹر فہمیدہ مرزا تھا یہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان کی سپیکر رہے اور ان کا جو ٹوٹل ٹینئور پانچ سال تھا اسی طرح جو پاکستان کے انیسویں سپیکر جن کا نام سردار آیال صادق تھا یہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان کے سپیکر رہے ان کا ٹوٹل ٹینئور بھی پانچ سال تھا اسی طرح جو پاکستان کے بیسویں سپیکر تھے ان کا نام اسد کیسر تھا اور یہ دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان کے سپیکر بنے اور دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائس تک پاکستان کے سپیکر رہے اور ان کا جو ٹوٹل ٹینئور چار سال تھا اور آخری جو اس وقت جو پاکستان کے سپیکر تھے اکیس میں ان کا نام رازہ پرویز اشرف تھا جو دس اپریل دو ہزار بائیس کو سپیکر بنے اور حالیہ ہی میں ان کی جو صدارت تھی ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا تو یہ تھا ہمارا سٹوڈنٹس آج کا ٹوپک اگر آپ کو اس ٹوپک سے ریلیٹڈ کوئی قویچنز ہے تو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا ٹوپک پسند آیا ہے تو ہماری اس کاوش کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں ملیں گے ہم اگلے نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ